ہلو فرنس ویلکم باٹ ٹو ما چانل میں ہوں پلوی اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نئی ریسپی ایک کالی مرچ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ریسپی ہے تو اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کریں اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی انگریڈین یا سٹپ مسنا ہو تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں بارہ انڈے لیے ہیں انڈی کو اس طرح سے میں نے بول کر کے چھیل لیا ہے اور ایک چاکو کے حب سے میں اس میں کٹ لگا رہی ہوں کٹ لگانے کے لئے آپ کو دو ریزن بتائے تھے اسے پہلے بھی ویڈیو میں میں بتا چکے ہوں کہ جب بھی آپ ایک کو فرائی کرتے ہیں تو اس کے چھیٹے اڑتے ہیں اور دوسرا کہ جب بھی گریوی میں آپ اسے ڈالیں گے تو گریوی بلکل اندر تک جاتی ہے تو سواد اس کا دو گناہ سا ہو جاتا ہے جب بھی آپ اسے فرائی کریں یا گریوی بنائیں تو اس طرح سے کٹ ضرور لگائیں اسے اب کٹ لگا کے میں سائیڈ میں رک دوں گے اس کے بعد میں نے قریب تین میڈیم سائز پیاز رفٹی چاپ کر لیا ہے پندرہ لیسن کی کلیا لی ہے ڈیر انچ ادرک میں نے گریٹ کر لیا ہے اور تین سی چار میں نے ہری مرچ لی ہے ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ ایکارڈنگ لے سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا پتی لیا ہے میں نے پندرہ کاجو لیے ہیں ایک چمچ میں نے کالے مرچ لیے ہیں چار چھوٹی الائچی آدھے انچ دالچینی اور دو لانگ اس کے بعد تھوڑی سی دھنیا پتی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور قریب دو چمچ میں نے کسوری میتھی کا لیا ہے اس کے بعد میں نے توا پری ہیٹ کر لیا ہے اس میں قریب دو سے تین چمچ میں آئل آٹ کر رہی ہوں اور جب یہ گرم ہو جائے تھوڑا سا گرم ہونے دیں اس کے بعد میں اس میں کالے مرچ آٹ کر دوں گی اور دالچینی اور چھوٹی الائچی لانگ جب آپ کا کالے مرچ چٹک نہیں لگے ہلکا سا تو پھر اس میں کاجو آٹ کر دیں گے کاجو کو تھوڑا سا فرائی کر لیں اس میں جب کاجو فرائی ہو جائے پھر اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو بھی ہمیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آج کو دھیمی رکھیں نہیں تو آپ کے کاجو جل سکتے ہیں اس کے بعد اس میں لیسن ڈال دیں ادرک ڈال دیں اور ہریمچ ڈال دیں گے ادرک کو میں نے گریٹ اس لئے کر لیا ہے تاکہ وہ اچھے سے پس سکے اگر کبھی کبھی آپ کا ادرک ہارڈ رہتا ہے تو وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہو پاتا ہے اس لئے میں نے گریٹ کر لیا ہے اب اسے اچھے سے تھوڑا سا ہمیں سا فرائی کرنا ہے ایک چمچ میں اس میں نمک آٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ جلدی فرائی ہو جائے اور سا فرائی ہو جائے اب اسے اچھے سے فرائی کر کے قریب ایک سے دو منٹ ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اسے اس طرح سے تھوڑا سا فرائی کر لیا جب تک پیاس کا کلر چینج نہ ہوتے جائے تب تک اب اسے فرائی کرتے رہیں بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے بس سلکا سا کلر چینج ہو جائے آج کا اس میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے تو بس اب یہ فرائی ہو چکا ہے تو گیس بند کر کے اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں میں نے قریب آدھا پون گھنٹے سے چھوڑ دیا تھا یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو جب تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ایک گرائنڈر جاڑ لیں اس میں میں نے دھنیا پتی ڈال دیا جو سابت دیا تھا میں نے اور یہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے گرم گرم بلکل بھی نہ پی سیں نہیں تو سارا مسالہ بہار آ جائے گا اپ یہ گرائنڈر جار سے اس طرح سے ڈال کے قریب آدھا سے ایک کپ پانی اس میں ڈالیں اور اسے اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے میں نے پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے سیم توا یوز کیا ہے اس میں قریب ایک سے ڈیٹھ چمچ میں بٹر اٹ کر رہی ہوں بٹر جب ہلکا سا ملٹ ہو جائے اس میں جو آپ نے ایک بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس میں ہمیں فرائی کر لینا ہے سارا انڈر ڈال دیں گے اس میں اور اگر تیز آنچ پہ آپ فرائی کر رہے ہیں تو تھوڑا دور ہو کر کریں نہیں تو چیٹے اور سکتے ہیں آپ کے اوپر اس طرح سے ہلکا ہلکا سا آپ موو کرتے رہے ہیں اس میں ہمیں نہ ہلدی مرچ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے صرف پلین فرائی کریں گے قریب ایک سے دو منٹ تک اسے شیلو فرائی کر لیں آپ کو جتنا منہ آپ اتنا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دوسرا پین لیا ہے کیونکہ اس پین میں اتنا گریوی نہیں بن پاتا آپ چاہے تو سیم پین بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوا کو پری ہیٹ کر لیں اچھے سے اس میں قریب دو سے تین چمچ میں مسترڈ آل اٹ کر رہی ہوں آپ جو بھی ککنگ آل یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اوائل کو اس طرح سے پورے پان پہ فائلا لیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں ایک چمچ جیرہ آٹ کریں گے جیرہ جب ہلکا چٹک نہیں لگے جو ہم نے پیسٹ پنایا ہے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے اور اسے تھوری درہ میں فرائی کرنا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں اوائل کے ساتھ تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اوائل کے ساتھ اور ویڈیو کر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اپنے فرنس اور ریلیٹیو کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آپ کے گرائنڈر جار میں کافی سارے مسائلے لگے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ واپس اس میں ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے میں بھوننا ہے تھوڑی دیر قریب دو سے تین منٹ بھون جائے پھر میں کسوری میتھی کو اس طرح سے ہاتھ میں رکھیں کرش کر کے ڈالوں گے اس طرح سے ہاتھ میں جب آپ رب کرتے ہیں تو اس کا ٹویور کافی اچھا آتا ہے اس طرح سے جب بھی آپ کسوری میتھی اس طرح سے ڈالیں اس کے بعد دھنیا پتی میں آٹ کر رہی ہوں دونوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے فرائی کر لیں سب کو تھوڑا سا جب یہ بھون جائے اس کے بعد میں اس میں دہی آٹ کر رہی ہوں دہی قریب تین سے چار چمچ میں نے آٹ کیا ہے میں نے گھر کی دہی اس کی ہے تو کافی تھک ہے اور آج کو دھیمی کر کے کر ڈالیں گے نہیں تو دہی فٹ سکتی ہے اور نہیں تو آپ گیس کو بند ہی کر لیں میں نے آج کو بلکل دھیمی کر کے سائٹ میں ڈالا تھا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو الگ کٹوری میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں میں سیدھا ڈائریکٹ اس میں ہی آٹ کر رہی ہوں بس اسے اچھے سے اب ہمیں مکس کرنا ہے اس طرح سے مکس کر لیں اسے اسے میں میڈیم فلیم پہ ہی بنا رہی ہوں تو اسے لگاتار چلاتے رہے ہیں اور اس کے بعد میں نمک آٹ کر رہی ہوں قریب ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ ایک آڈنگ آٹ کر سکتے ہیں اور قریب پچاس گرام میں یہاں پہ بھٹر آٹ کی ہوں بھٹر میں بھی نمک ہوتا ہے اور ایک چمچ نمک ہم نے فرائی مسالہ جب فرائی کر رہے تھے اس ٹیم میں نے آٹ کیا تھا تو آپ اس کے کارڈنگ ہی نمک آٹ کریں اب اس کے ساتھ بھٹر کے ساتھ بھی ہم اسے بھونیں گے تھوڑا سا کافی رچ ریسپی ہے یہ کافی ساری کریم بھٹر اور کاجو ہم نے اس میں یوز کیا ہے اور اتنی ہی ٹیسٹی بھی بنی ہے اس کے بعد میں اس میں کریم آٹ کر رہی ہوں میں گھر کا بلکل فریش کریم آٹ کی ہوں تو قریب دو چمچ ڈالا ہے میں نے اگر آپ مارکٹ کا یوز کر رہے ہیں تو کم سے کم چار چمچ ضرور ڈالیں اور کریم ڈالنے کے بعد بھی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار کافی تک سکرے بھی ہو رہی ہے اور اسے اچھے سے چلاتے رہے ہیں اسے میں بھوننا ہے تھوڑی دیر قریب دو منٹ اور اس کے بعد میں اس میں کالے مرچ آٹ کروں گی کالے مرچ میں نے آدھی چمچ کی اس کی ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں بھی ہم نے کالے مرچ ڈالا تھا تو بہت زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو بہت زیادہ سپائس ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد اسے ایک بار فرائی کر لیں تو اسے میڈیم فلیم پہ ہی بھونیں تیز آنچ پہ نہ بھونیں دھیمی آج سے میڈیم فلیم پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اب اچھے سے بوائل آ چکا ہے تو اب اس میں سارا جو ایک فرائی کیا تھا ہم نے وہ اس میں آٹ کر دیں گے تو اب ایک گریوی کافی تک سی ہے اور یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوتا ہے ویسے ویسے کافی تک ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں گرم پانی آٹ کریں گے تاکہ گریوی تھوڑی سی فلوئی ہو اور ایک کے اندر جا سکے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور ریلیٹوئے کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ ریسپی گھر پھر ٹرائ کر سکے تو اس طرح سے ابھی گریوی کافی تک سی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا کرم پانی میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پانی ڈالنے کے بعد بھی اس کی کنسسٹنسی کافی تک سی ہے جو بھی سائیڈ میں مسالے لگے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں سائیڈ میں اس طرح سے پلٹے کی ہلپ سے مکس کر لیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ نے کبھی ٹرائ کی ہے اور اگر کی ہے تو آپ کو کیسی لگی اسے مکس کر لیں اچھے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد بھی اس کی کنسسٹنسی فلوئی سی ہے بہت زیادہ نہ تھک ہے نہ ہی زیادہ پتلا ہے اس طرح سے سارے ایک پر میں ڈال دوں گی اور قریب پانچ منٹ میں اسے ڈھک کے پکنے دوں گی اسے ڈھک دیں تھوڑی دن اور جب بھی یہ اچھے سے بول آجا گیس بند کر دیں اور گیس بند کرنے کے بعد قریب دس منٹ آپ اسے چھوڑ دیں دس منٹ چھوڑنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیسٹی اور یمی ریسپی بن کے یہ تیار ہوا ہے تو اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گریبی کی کنسٹنسی کتنی فلوئی سی بنی ہے تو بس اسے گرما گرم پراتے یا روٹی کسی کے ساتھ بھی آپ سرپ کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو ضرور مل جائے اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر اور کنسٹنسی گریبی کی کتنی اچھی بنی ہے تو بس اسے گرما گرم سرپ کریں تھانکس فور وچنگ